بانی پی ٹی آر بشرا بی بی کی درخواست زمانت کا پانچ دن میں فیصلے کا امکان نیشنل جوڈیشل پالیسی کے مطابق سپیشل کورٹ پر پانچ دن میں زمانت کا فیصلہ کرنا لازم اسلامباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس ٹو میں زمانت کا فیصلہ جلد کرنے کی درخواست کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا بلاول بھٹو اور محسن نقی ایک ہی مساویدے پر مولانا سے بات کر رہے ہیں سب ایک پیچ پر ہیں جے یو آئی سربراہ زیرت سیاستدان ہیں کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی وزیر دفاع خواجہ آصف کی پیش گوئی مولانا فضل الرحمان نے مجاوزہ چھبیسوی آئینی ترامیم پر حکومت کا مساویدہ مسترات کر دیا جو مصبتہ پراہم کیا گیا وہ کسی لحاظ سے قابل یا قبول نہیں تھا ساتھ دیتے تو یہ قوم کے ساتھ بڑی خیانت ہوتی جے یو آئی سربراہ کی اصدقہ 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 کے زہرانے میں صحافیوں سے گفتگو سپریم کورٹ کا سینئر جج ہی چیف جیسٹس بنے کا جیسٹس منصور علی شاہ کے سوا کوئی دوسرا چیف جیسٹس قبول نہیں بکلہ رہنماؤں کا آج سے تحریک چلانے کا اعلان آئینی ترمیم کسی صورت قبول نہ کرنے کا آسی افغانستان میں فرطنہ تلخوارج کو افغان اوبوری حکومت کی سرپرستی حاصل ہے پاکستان فرطنہ تلخوارج کے خلاف قومی سطح پر کاروائی کرتا رہے گا کل ادھم ٹی ٹی پی کے خطرے کو کم کرنے کیلئے پاکستان علاقہ آئے اور بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون پر تیار ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندر مونیر اکرم کا سلامتی کانسل کے اجلاس سے خطاب امریکہ میں پاکستانی صفیر رزوان سعید شیخ نے صدر جو بائیڈن کو سفارتی اثنات پیچ کر دی امریکی صدر نے دہشت کر دی کی خطرات سے نمٹنے کیلئے پاک امریکہ تعاون کو سراحا لبنان میں حزباللہ کے زیر استعمال ووکی ٹاکی سیٹس میں دھماکوں سے مرنے والوں کی تعداد بیس تک پہنچ گئی سارے چار سو سے زائد زخمی ہو گئے دھماکے جنازوں میں شریک افراد کے ساتھ فون میں ہوئے تائیوانی کمپنی نے لبنان دھماکوں میں استعمال ہونے والے پیجرز ہنگری میں بننے کا دعویٰ کر دیا ہنگری نے دعویٰ مسترد کر دیا مرحلہ وار آگے بڑھ رہے ہیں ہر مرحلے پر حزباللہ کو بڑے قیمت ادا کرنا ہوگی اسرائیلی آرمی چیف کی دھمکی اسرائیل کے وزر دفاع یوو گیلنٹ نے مشرق کے وسطہ میں نئی جنگ کے آغاز قیم دیا دے دیا سعودی عرب کا آزاد فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم نہ کرنے کا اعلان مسئلہ فلسطین سعودی عرب کی ترجیحات میں شامل آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے راہ ہموار کر رہے ہیں ولی اہش شہزادہ محمد بن سلمان کا سعودی مجلس شورہ کے سالانہ اجلاس سے خطاب اقوان مدرہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور سہنی ریاست کو مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانون قبضہ فورے ختم کرنے کے لیے ایک سال کی ڈرٹ لائن قرارداد کے حق میں 124 اور مخالفت میں صرف 14 ووٹ آئے اور برطانی وزیراعظم سرکیئر اسٹارمر نے ایک لاکھ پاؤنڈ سے زائد مالیت کے تحائیب اور بینیفیٹس ڈیکلیئر کرتی ہے موسیقی